اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو فٹ والی جو موٹر رائز ڈشکس کے ساتھ جو مینول آتا ہے اس میں کیا کچھ ہے سیٹنگ کرنے کے لئے کیونکہ اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو انگلیش زبان کا پتہ نہیں ہوتا یا پھر کچھ ایسی زبان میں ہوتا ہے جو انگلیش بھی نہیں ہوتی چلیں کچھ لوگ تو انگلیش سمجھ جاتے ہیں لیکن انگلیش کے علاوہ بھی بہت سارے زبانوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے تو اردو میں میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ اس میں اس کا کیا مطلب ہے تو سب سے اوپر یہ جو دیکھنا ہے ان کے نیچے موڈل لکھے ہوں میں یہ اور یہ اس کے سپیڈ کے حساب سے ٹھیک ہے اور یہ میرا جو اس میں سپیڈی پرو ہے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کی جو جو سائز ہے نا ڈش کا ایک سو بیس ایک سو بیس سینٹی میٹر ایک سو بیس سینٹی میٹر تقریباً اٹھالیس انچ بنتے ہیں تو چار فٹ کی ڈش کو یہ موڈ کر سکتی ہے اس کے علاوہ آگے دوسرے پیج پر آ جائیں تو یہ دیکھیں اس کا باقی سارا سامان اس طرح فٹ کرنا ہے فوٹو سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے موٹر کو زیرو پر سیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ماؤنٹ کو اوپر والی سطح سے بھی زیرو لیول پر کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ سے بھی اور اسی طرح سائیڈوں سے بھی زیرو کرنا ہے پچھلی اس طرف جو ماؤنٹ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے یا پچھلا جو جو سمجھنے پچھلی سائیڈ پر جو لیول ہوتا ہے اس کا ادھر ذکر نہیں ہے اگر آپ پچھلی سائیڈ پر بھی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے ایسا میں نے دیکھا ہے کہ فرانٹ کا جو لیول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ فرانٹ کے لیول کو ہی صحیح رکھیں بیک لیول کی آپ فکر نہ کریں اس کے بغیر بھی وہ بلکل صحیح چلتی ہے یہ باقی ماؤنٹ کا سیٹ گائیڈ ہے کیسے اس کو کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میانیل کو پڑھنے سے پہلے میرے پاس کچھ اپلیکیشن تھی تو میں نے اس کو ان کی کیپچر کر کے نہ وہاں سے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ دیا ہے تو اسی لئے میں آپ کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں تو زبان یہ فارسی زبان میں ہے یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن میں نے اس کا ٹرانسلیشن لیا ہے تب ہی میں نے آپ کو یہ گائیڈ کرنا یہ ہے ہمارے شہر کے مطابق جو جی پی ایس سسٹم کی جو ویلیو ہے لیٹی ٹیوڈ ویلیو وہ ہے جو اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا ارض جو ہے نا زمین کے طول اور ارض کے جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ اپنے شہر کے مطابق یہ نیٹ سے مل جاتی ہے آپ اپنے شہر کی ویلیو وہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ ماؤنٹ کا یہ موٹر کو زیرو کرنے کے بعد اور ڈش کو بھی آپ نے جب لگانا ہے موٹر پر فٹ کرنا ہے اس وقت اس کی جو ویلیو ہے وہ زیرو ہو چکی ہو موٹر زیرو پہ سیٹ ہو پھر اس کا جو ہے نا یہ ایک لائن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے شہر کے مطابق اس کا سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا یہ اوپر والا اور یہ اس بولٹ کو باقی یہاں سے آپ ڈش کو ایک دفعہ گرپ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نہیں چھیڑنا یہ دیکھیں ان تیروں کو انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوئے کہ ان چیزیں کو آپ نے نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اور یہ جو دیکھیں اوپر یہ جو ڈش کو آپ ڈاؤن کرنے کے لئے یہ جو قابلے ہیں اور یہاں پھر پیچھے یہ جو لگے ہوئے ہیں تو ان کے ذریعے آپ ڈجیسٹ کریں سمجھ آرہی ہے آپ کو بہر بات سنٹر والے جو قابل ہیں یہ جو موٹر کے ہیں اور اس چیز کو آپ نے ایک دفعہ سیٹ کرنا اس کے بعد آپ نے نہیں چھیڑنا یہاں سے موٹر کی ویلیو زیرو ہو اور ڈش جو ہے وہ بلکل درمیان میں ہو کافی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے یہ لیول صحیح ہوتا ہے لیکن یہ موٹر جو ہے یہ صحیح مطلب کہ سنٹر میں فٹ نہیں ہوتی ڈش کا جو سمجھ لیں کہ موٹر پر بلکل فکس ہو سنٹر میں نہ اس طرف ہلے نہ اس طرف ہلے وہ بلکل درمیان میں جب دونوں کا سنٹر ملے گا تب جا کے وہ بلکل صحیح ساری سیٹلائٹس سلائیں گی ایسا ہو جاتا ہے کبھی لیول اگر آپ نے صحیح نہ کیا ہو یا پھر آپ نے یہاں سے موٹر کی جو سمجھ لیں کہ زیرو کے برابر زیرو دونوں کا سنٹر اگر آپ نے برابر نہ کیا ہو تو آپ کے پاس کافی ساری سیٹلائٹس نہیں چلیں گی واقعی یہ ڈائیگرام ہے جیسے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے یہاں سے ٹیلی ویجن اور ریسیور سے کیبل جاتی ہے ایک سائیڈ پر نیچے موٹر پر لکھا ہوتا ہے ریسیور والے پورٹ میں آپ نے وہاں سے کیبل وہاں پر لگانی ہے اور دوسری لن بی کی جو کیبل ہے وہاں سے نکل کے آپ نے لگانی ہوگی بس یہ ہے اس کے بعد اگلے پیج پر یہاں پر بھی وہ یہی چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے اڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو نہیں شہیڑنا آپ نے اس کو بھی نہیں شہیڑنا یہ دیکھیں اوپر ہائیلائٹ کر رہا ہے ان چیزیں کو آپ چھیڑ سکتے ہیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی سینٹر سے ایک دب آپ نے سیٹنگ کر لی موٹر موٹر کو آپ نے بعد میں نہیں چھیڑنا اور ایل این بی کو بھی آپ نے زیرو پر سیٹ کرنا ہے ایک اور بات میں کلیر کرتا جاؤں کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں مطلب پہلی سیٹلائٹ ہم کون سی لگائیں تو پہلی سیٹلائٹ وہ لگائیں جو آپ کے سورج اس وقت آپ کے پاس بارہ بجے ہوتا ہے یا اس سے مطلب آدھا گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ ڈش لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قابلے ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں ڈھیلے کرنے ہوتے ہیں سیٹنگ ایڈیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ گھومی ڈش کو یہ کام کریں گے تو وہ آپ کو تنگ کریں گے ٹھیک ہے سینٹر میں جب سیدھی کھڑی ہوگی ڈش تو دونوں طرف آپ کو برابر جگہ مل رہی ہوگی آپ وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں اور جو دیسی پرانے جو ڈش ہیں بڑے ڈش موٹر والے تو اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا بھی یہ سسٹم ہے جیسے پہلے آپ سکسٹی ایٹ یا پھر ستر ڈگری لگائیں اس کے بعد آپ سائٹ پہ موٹر کو گھماتے جائیں جب آپ کے سیٹلائٹ ایرد گرد کی مطلب کور ایسا ایسا کرتے جائیں تو وہ طریقہ اس کا علاق ہے اس میں جب ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں لیٹیٹیوڈ اور لونگیٹیوڈ کی اپنے شہر کے مطابق تو ریسیور آٹومیٹکلی یا موٹر آٹومیٹکلی اس چیز کو ڈیفائن کر لیتی ہے کہ ہمارے پاس ٹاپ پہ سیٹلائٹ کون سی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی ٹھیک ہے نا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات تو اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تب بھی آپ مجھ سے کال وغیرہ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی اس موٹر کے اندر ایسا کچھ ہمارے پیسے یہ ریسیور کے اندر کی سیٹنگ ہے یہ ہر ریسیور کے تھوڑی بہت ہی مختلف ہوتی ہے مرحل ملتی جلتی ایک جیسی ہوتی ہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس یہ اندر کے اس میں اس میں کیا کچھ ہے یہ ویسے انہوں نے اچھا کیا اس میں بتا دیا کافی ٹیکنیشن جو ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اس میں کافی ہیلپول چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ویلیو ہر علاقے کے حساب سے انہوں نے شہر کے مطابق بلکہ دی ہوئی ہیں باقی اس میں آگے وہ میں نے دیکھے ہیں وہ ٹی پیز بغیرہ ہیں ٹیکنیشن جو اس میں جو گھراری بغیرہ کا جو سسٹم ہے سارا اس کے اندر اور یہ اس کے اندر جو اس کا سوفٹ ویئر آئیسی ہے پی روم آئیسی اس کو نمبر بغیرہ بھی دیا ہوا ہے ٹیک ہے تو یہ چیزیں جب وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں تب یہ باقی بہت ہیلپول ہو سکتی ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے موٹر کے نیچے جو ہوتا ہے یہ بلکل سامنے آگیا اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس پر ایک لائٹ بھی ہوتی ہے نیچے بٹن بھی ہوتے ہیں ٹیک ہے نا جس طرف کا بٹن آپ پریس کریں گے اس طرف ڈش گھومے گی ٹیک ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیز میں آپ کو وضاحت سے بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ انگلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ موٹر کو آپ زیرو بھی کر سکتے ہیں ان بٹنوں کے ذریعے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے میرے دفعہ ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ریسیور میں چھے چھاڑ غلطی سے کسی طرح ہو جائے تو موٹر کی جو ہے نا وہ لیمٹ سیٹ ہو جاتی ہے وہ ایک حد تک گھوم سکتی ہے اس کے زیادہ نیچے یا اوپر وہ نہیں جا سکتی تو اس کو مسئلہ کال کرنے کے لئے اس طریقے کو فالو کر کے آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا ویسے میں آپ کو اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اچھا بعض ریسیوروں میں ایسا اپشن ہوتا ہے جس میں یہ گو ٹو زیرو کی کمانڈ ہوتی ہے گو ٹو زیرو پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہ آٹوماتکلی ہماری موٹر وہ زیرو پہ آ جاتی ہے مطلب بلکل جنوب کی طرف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرے بات اسے آپ نے یہ کمانڈ ایک دفعہ دبانی ہے گو ٹو زیرو پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ریسیور کو آف کر لینا ہے پاور آف کر لینا ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ وہ کیبل نکال لیں ٹھیک ہے دوسری مرد اگین آپ کیبل دوبارہ لگائیں گے نا تو پھر سے آپ کو ایک دفعہ زیرو پہ گو ٹو زیرو پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہ آٹوماتکلی اس کو یعنی دو دفعہ آپ اس کو زیرو دفعہ ایک دفعہ اپنے کیبل نکالنے سے پہلے زیرو پہ جانا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے کیبل نکالنے کے بعد پھر سے زیرو پہ جانا ہے تو یہ آٹوماتکلی اس کی جو میمری ہے نا وہ اریز ہو جائے گی جو بھی آپ نے اس کی جو ویلیوز پٹ کی ہوں گی وہ پھر سے آپ کو ڈالنی پڑے جائیں گی ریسیور میں ٹھیک ہے نا یہ آٹوماتکلی ریسیٹ ہو جائے گی دوسرا ایک طریقہ نیچے دیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اوپر والدہ طریقہ بتائیں بتائیں ےroneزیوہ کے ذریعے آپ کیسے میڈ میں میڈا سپلای کو آف کردیں ٹھیک ہے مطلب اس کے رسیور کو آف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دونوں بٹن مطلب ایسٹ اور ویسٹ کے دونوں بٹن آپ نے پانچ سیکنڈ کے لئے پریس کر کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہ قبل دوبارہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے دونوں جو لائٹس ہیں نا وہ پانچ سیکنڈ کے لئے ایسے بلنک کرنے لگ جائیں گی تو وہ آٹومیٹکلی جو اس کے میمری ہے نا وہ ختم خالی ہو جائے گی اور جو موٹر ہے نا وہ آٹومیٹک زیرو پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ جیسے آپ کی ویلیوز اگر چینج ہو چکی ہوں تو ٹھیک ہے پھر سے ڈالنے پڑیں گی اگر نہیں تو پھر تو آپ نئی سرے سے جانے لگے وہ سارا ری سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بغیر کیبل اتارے اپنی جو بٹن ہیں نیچے ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو اگر آپ اکٹھا پریس کریں گے تو یہ پانچ سیکنڈ کے لیے تو یہ میمری پھر سے خالی ہو جائے گی اور دوبارہ جو ہے نا اس کے ریسیور میں جو سیٹلائٹ کی سیٹنگ ہے وہ دوبارہ سے ری نیو ہو جائے گی ری رائٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے ڈائزک 1.2 آپریشن اس میں ریسیور میں آپ کو دو آپشن ملتے ہیں ایک ہوتا ہے یوزلز اور دوسرا ہوتا ہے ڈائزک 1.2 یوزلز میں نا ویلیو کے مطابق آپ اس کو جو آپ کی ویلیوز ہیں نا جی پی ایس کی ویلیوز لوکیشن کی جی پی ایس ویلیوز اس کے مطابق وہ خود بخود اپریٹ موٹر موو ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائزک 1.2 پہ آپ آ جائیں سیور میں تو اس کو آپ پھر نیچے بٹن اس میں ریموٹ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں آپشن تو وہاں سے آپ اس کو رائٹ یا لیفٹ اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا آپ موو کریں کچھ ہوتا ہے کنٹینیوز آپ موو کرتے جائیں تو وہ دونوں آپشن وہاں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ اچھا جو آپشن ہے نا گو ٹو ایکس فنکشن یہ بڑے ریسیوروں میں ہوتا ہے چھوٹے ریسیوروں میں نہیں ہوتا یہ باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور آن کے لائٹس بغیرہ کا ٹیبل ہے اب میں اس کی وضاعت کرنے لگ جاؤں تو آپ کو بھی کافی مطلب کے دیر ہو جائے گی ویسے بھی ویسے بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کا ساؤت کی طرف آپ اس کو موٹر کو سیٹ کرنے وہ طریقہ بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ لیٹی ٹیوڈ اور لانگی ٹیوڈ ویلی ہے جو ہے نا وہ آپ اپنے ریسیور میں اپنی لوکیشن کیس آپ سے پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی جو لیٹی ٹیوڈ ویلی ہے اس کے مطابق آپ کو ڈش وگر آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ نیچے اگر آپ کے پاس اپنے ویلیو سیٹ نہیں ہو پا رہی آپ نے لیول سیٹ کر لیا ہے تو آپ اس بٹن کے ذریعے بھی مطلب مطلبہ سیٹ لائٹ کے آپ ٹی پی لگا لیں لیول سیٹ کر لیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس لوکیشن کی ویلیو نہیں ہے تو آپ موٹر بٹن کے ذریعے بھی گھما سکتے ہیں ایسا یہ طریقہ میں پہلے کر چکا ہوں جب میں پ سیٹ لائٹ ڈش وگرہ یہ تو اس وقت مجھے اس ویلیو کا پتہ نہیں تھا بعد میں مجھے ویلیو کا پتہ چلا تو ویلیو پتہ چلنے سے پہلے میں ایسی طرح چلاتا تھا اس اپسن کے ذریعے مطلب مینولی ہم اس کو موو کر لیتے ہیں بٹن کے ذریعے یا ریموٹ کے ذریعے اور اس میں ایسا ہے کہ جب آپ مینولی مطلب کے موٹر کو آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس اپنی مرضی کی لوکیشن پر سیو بھی کر سکتے ہیں کچھ ایسی سیٹ لائٹ ہوتی ہیں جو آپ کی رسیور میں ان کی ویلیوز غلط لکھی ہوتے ہیں تو وہ ڈش غلط موو ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی ہے نا میری بات تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ جار دو تین سیٹ لائٹ اکٹھی ہیں تو ان دونوں کو کچھ ایسی سیٹنگ میں کروں کہ دو تین کٹھی آ جائیں تو وہ اپنی مرضی سے بھی اس کو اس ڈائزک 1.2 اپشن میں آکے نا اپنی مرضی سے اس کو سیٹنگ ایڈجسٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں یہ اب ختم ہو گیا یہ انگلیش میں یہاں پہ تھا کہ آپ نے اس کو کیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح فٹنگ ہوگی جو موٹر لگانے کے بعد آپ نے اس کو ساؤت کی طرف کرنا ہے سیٹ لائٹ ڈش کا رکھ جو ہے موٹر زیرو پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈش لگانی ہے سب سے اہم بات یہ ہی ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ویلیو ڈالتے ہیں تو موٹر موو کر جاتی ہے موٹر موو کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ڈش لگا لگاتے ہیں نا جب تو اس میں ساری سیٹ لائٹ نہیں چلتی ٹھیک ہے پھر آج ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ موٹ سے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر بھی ہے اللہ حافظ